آج کی ایک اور بڑی سٹوری اٹھارہ اگست 2017 کی ہے کہ کچھ خبریں آ رہی ہیں کی بھارت کی سرکار نے بھرموز مسائل کو ویتنام کی گورنمنٹ کو دے دیئے ہیں اور وہاں پر انہوں نے انسٹال کر دیئے ہیں اور یہ بھی خبر آ رہی ہے یہ انکنفرمڈ ہے لیکن ریپورٹ کیا گیا ہے نیو سرویس سے کہ بھارت نے بھرموز مسائل کو ویتنام سرکار کو بیچا ہے اور ابھی تک کوئی ڈیٹیلز نہیں آ رہی ہیں کہ کس ریٹ کے اوپر انہوں نے ویتنام سرکار کو بھرموز مسائل بیچے ہیں اور یہ جو پورا سودہ ہوا ہے ویتنام اور بھارت کے بیچ میں یہ کتنی بڑی اماؤنٹ کا ہے اس کے بارے میں بھی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے اور ڈیٹیل یہ ہے بھرموز مسائل جو تھے وہ ڈولپ کیے گئے تھے سوال ابھی تک یہ ہے کہ ابھی تک چائنہ کا اس کے اوپر کوئی ریاکشن نہیں آیا ہے کیونکہ کلیرلی ویتنام جو ہے جہاں پر یہ بھرموز مسائل اس سمیں لگائے جا رہے ہیں یہ ساؤٹھ چائنہ کا ایریا ہے ساؤٹھ چائنہ سی کہلاتا ہے یہ اور اس میں ایک بھی اتنام جو ہے ایک بہت سٹیٹیک سٹیٹیجک جگہ ہے جہاں سے چائنہ کے شنگھائی ایریا کو ٹارگیٹ کیا جا سکتا ہے بھی اتنام میں بھرموز مسائل کا بھی اتنامی اس گورنمنٹ دورہ انسٹال کرنے کا پرپس کلیر ہے یہ ایک مسائل جو لگائے جا رہے ہیں یہ چائنہ کے لئے لگائے جا رہے ہیں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتا دوں بھی اتنام فورن منسٹر کے سپوکس پرسن لے تھی تھو ہنگ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں یہ تام کے فورن منسٹر سپوکس پرسن لے تھی تھو ہنگ نے کہا the procurement of defense equipment by vietnam is consistent with the policy of peace and self-defense and is the normal practice in national defense میسز اندرہ گانڈی نے انیس سیکوئی 70 کا جب بانگلہ دیش لیبریشن ہوا تھا اس سے پہلے انڈیا اور سوویت یونین کا ایک defense pact ہوا تھا اور بھی اتنام کی فورن منسٹر کی سپوکس پرسن لے تھی تھو ہنگ نے کہا کہ یہ ان کی دیش کی اکشہ کیلئے ضروری ہے کہ براموز مسائلز کو وہاں اپنے دیش میں استعمال کریں وہ اس لیے بھی ضروری ہے یہ شاید پہلا موقع ہے جب ہندوستان کے باہر براموز مسائل کسی اور دیش کو بھی تھیے گئے ہیں یہ پہلی confirmation ہے یہ ساؤچ چائنہ سی کے اندر ایک ایسی جگہ کے اوپر براموز مسائل لگائے گئے ہیں جہاں پر چائنہ کہتا ہے کہ وہ سارا سی ان کا ہے اور یہ پہلا ایک طرح سے demonstration ہے چائنہ کو کہ ہم لوگ آپ کی سپریمیسی کو ساؤچ چینہ سی میں نہیں مانتے ہیں کئی ویعتنام جنرلسٹ نے یہ یہاں پر بولا کہ پہلا بیچ مسائلز کا صرف کچھ ہی دن پہلے ویعتنام کو دیے گئے ہیں یہ جو اس کے بارے میں تھوڑی اور ڈیٹیل بھی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو رشن مانوفیکچر کے جو بنائے ہوئے براموز ہیں ان کی سپیڈ 2.8 ٹائمز ہو سکتی ہے from the speed of sound یہ اپنے کم سے کم کسی بھی انیمی شپ کو تین سو کلومیٹر دور تک تاگر کر سکتا ہے اور فردر جو اس کے بارے میں ڈیٹیل ہیں وہ ابھی ہائٹ کی جا رہی ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ china will get very upset اور اس کے اندر جو ایک سب سے بڑی بات میں یہ مانتا ہوں کہ پردھان منتری کو جب بیت نام کو انہوں نے بیچے ہیں بھارت سرکار نے پردھان منتری موڈی کو ہندوستان کی لوگوں کو confidence میں لینا چاہیے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان سے ان کی opinion مانگیں لیکن کم سے کم ان کو جو ہندوستان کی جو political opposition parties ہیں ان کی leaders کو confidence میں لے کہ کن حالات کے اندر بھارت میں بیت نام کو برموز مسائل بیچے ہیں اور ان کو بھی وہ confidence کے اندر کم سے کم رکھیں کہ کہاں کہاں انہوں نے برموز مسائل بھارت میں بھی یا بھارت کے باہر انڈین اوشن میں لگا دیئے ہیں کیونکہ جو سب سے بڑا problem آ چکا ہے نریندر موڈی کے ساتھ ان کی credibility آ چکا ہے demonetization کا dramatic step اگر وہ پہلے کچھ اور economist سے بھی بات کر لیتے لوگوں سے بات کر لیتے تو اس سے بہت اچھی طرح سے وہ implement ہو سکتا تھا لیکن ضرورت سے زیادہ secrecy رکھنے کی prime minister کی عادت اس دیش کے لئے خطرہ بھیلا سکتی ہے یہ ہماری duty تھی یہ آپ کو ہم دکھا دیں یہی ہیں برموز کے برموز مسائل یہی وہ مسائل ہیں جو ویتنام کو بیچے گئے ہیں تھوڑے دن پہلے اور ویتنام میں پہنچ گئے ہیں اور یہ ہم آپ کو بتا دیں جیسے یہ شپ میں دکھایا گیا ہے یہی برموز مسائل ہیں یہ ساؤتھ چائنہ سی کے اندر تین سو کلومیٹر تک کسی بھی شپ کو اڑا سکتے ہیں ان ویپنز کی ڈیٹیل سیکریٹ رکھی جاتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کم سے کم یہ بات یہ بات ہندوستان کے نیوز پیپرز ہی توڑتے تو زیادہ اچھا ہوتا بنسبت کی یہ بات جب ہم کو مل سکتی ہے تو یہ سمجھنا کہ ہندوستان کی اخواروں کو نہیں مل سکتی لیکن یہ بات ضروری ہے کہ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ڈسکرپشن پرائیم منسٹر یا ڈیفنس منسٹری کو خود ہی دے دینا چاہیے تھا خاص کر اس حالات نے جبکہ اس دیش میں آدھا آدمی ڈیفنس منسٹر ہے ایک ایک آدمی سب چیزوں کو لے کے بیٹھا ہوا ہے پارٹ ٹائم ڈیفنس منسٹر سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ ڈیٹیل میں بولے گا یا پارٹ ٹائم ڈیفنس منسٹر سے ڈسکرپشن کریں کہ وہ پارٹ ٹائم کچھ نہ کچھ بولے گا کیونکہ وہ ایک آدمی نہ تو فینس منسٹری کے ساتھ ذمہداری سے کام اپنا نرواہ کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ فینس منسٹری کا یہ اس سٹی کے ساتھ ہماری ہماری رسپانسیبیلیٹی ختم ہوتی ہے ایک امپورٹن سٹوری ہے ہمارے حساب سے اور ہم آپ کو دے رہے ہیں شکریہ ڈی還دار اوپنے ڈی بیٹوں ڈی باب ڈی بیٹی ڈی بار ڈی بیٹوں ciu ڈی بیٹوں